ہم آپ کو ایک بات سناتے ہیں کیونکہ روحانیت میں اکل کا دخل کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ اکل تو کبھی نہیں کہتی کہ رام نام میں چلو وہ تو ترہ ترہ کے داؤں پیچ چلائے گی تاکہ انسان بھگوان سے دور ہو کیونکہ اکل من کی گلام ہے اور من کال کا ایجنٹ ہے تو ایک فقیر کے یہاں آشرم بن رہا تھا اُج جمانے میں یہاں سرسا ہے راجستان ہے ان ایریا میں اتنے سادن نہیں ہوتے تھے کانٹے دار جھاڑیاں لگائی جاتی تھے دیواروں کی جگہ تو آشرم کی دیوار یعنی کانٹے دار جھاڑیاں لگا رہے تھے تاکہ پسو پرندے نہ آئیں لنگر بھوجن نہ کھا جائیں جو آدمیوں کے لیے بنتا ہے دو کانٹے دار جھاڑیاں لگا رہے تھے ایک آدمی بابل کا کافی بڑا ٹہنا لے کے آ رہا تھا جان کر جانتے ہیں بابل کے بہت کانٹے ہوتے ہیں بڑے بڑے کھینچ کے لارہا تھا سامنے سے گروہ جی آئے کہنے لگے بھائی کیا کر رہا ہے کہتا گروہ جی یہ بابل کا ٹہنا لے کے جا رہا ہوں دیبار بن رہی ہے اس میں لگاؤں گا گروہ جی کہنے لگے ایسے تھوڑی نہ اس کو اٹھاتے ہیں کہنے لگا جی کیسے اٹھاتے ہیں ارے اس کو اٹھاؤ اور ہگ کر لو ایسے کولی بھر لو جب بھی میں ڈالو اس کو اب اگر کوئی سمجھ دار ہوتا یار گروہ پاگل ہے اتنے بڑے بڑے کانٹے ہیں اور یہ گروہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ایسے کر لو جیسے یوں کریں گے اس تہنے کو اتنے بڑے کانٹے سارے باڈی میں دھس جائیں گے پر وہ تھا مالک کا پیارہ درج کین وڑا اند بھی شواس نہیں ہوتا روحانیت میں درج کین ہوتا ہے تو اس نے وہ تہنا اٹھایا اور یوں کولی بھر لی ایسے اپنے گود میں لے لیا جور سے اتنے بڑے بڑے کانٹے باڈی میں چپ گئے سارے کھون شروع ہو گیا گروہ جو کہتے اوہو ارے 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 یہ کیا کیا اوہوہو تیرے تو کھون آ رہا ہے سامنے کھون ہے مار چھلانگ اب یہاں اکل کی دکھل دینے والے ہوتے پھر کہتے ہیں گروہ تو باقی پاگل ہو گیا پہلے تو کانٹے چوبا دیئے ہیں پہلے نہیں دکھتا تھا گروہ کو کہ کانٹے اٹھائیں گے وہ تو سریر میں چوبیں گے اب انجان بن کے کہہ رہے ہیں اوہوہو یہ تو کھون نکلایا بھائی مار کھونے میں چھلانگ اب کانٹوں سے کچھ ہو نہ ہو کھونے میں چھلانگ ماریں گے تو جندگی جائے گی جائے گی پر وہ تھا دڑ جکین والا جو اکل کے چکر میں نہیں آتے بھگوان انہیں ہی درشن دیتے ہیں نوری سبروب کے یہ کوئی اکل چترائی سے اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا تو اس نے جھٹ سے آپ دیکھا نتاب کھونے میں چھلانگ مار دی تھوڑی دور تھا کھونے دوڑ کے گیا اور کھونے میں چھلانگ ماری گروہ جی بھاگے ارے 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 بھاگو بھائی بھاگو بھائی رسہ لاؤ بھائی یہ کیا کیا اس نے سارے جو زیادہ پڑ کے کڑ جاتے ہیں کئی ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ گروہ کو آج کیا ہو گیا اس کا پرجہ یہ لگیا کیا پہلے تو اس کے کانٹے چوبھا دیئے اب اس نے درد ہونے لگا تو اس کو کہہ دیا کھونے میں چھلانگ مار ہو اور اوپر سے کہہ رہے ہیں ہو 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 کھونے میں چھلانگ مار گیا بھاگو بھائی بھاگو رسہ لے کے آؤ تو رسہ کہتی یار اس کو ہوا کیا ہے آج گروہ کو رسہ لے کے دوڑے کھونے میں رسہ فینک دیا باہر نکل بھائی باہر نکل بھائی باہر نکل جب باہر نکلا باہر نکلتے ہیں وہ گروہ کے چرنوں میں لملے ٹھو گیا سارے حیران یار یہ یہ کیا ہے کیا کہانی ہے کہہ لگے کیا آتو یہ ایک دو نے تھوڑا سا گروہ سائیڈ میں ہوئے کہہ لگے پاگل ہوا ہے پہلے گروہ نے تیرے کانٹے چوب ہو دیئے پھر کونے میں چلانگ ماری چوٹ لگی ہوگی اب تو اسی کے پاؤں پکڑ رہا ہے لمبا لیٹ رہا ہے کہتا مور کھو میرے بہت سالوں سے مواد بہتا تھا سارے شریر میں سے میرے پورے شریر میں سے مواد بہتا تھا لوگ نفرت کرتے تھے بدبو آتی تھی پورے شریر میں سے اور جیسے میں نے وہ کانٹے چوبے میرے وہ جو درد تھا وہ گائب ہوا اور مجھے کوئے میں چھلانگ ماری اور آپ دیکھنا چاہتے ہو تو اس نے کپڑے فار دیئے ایک دھبا تک نہیں تھا شریر میں سارا شریر صاف ہو چکا تھا بلکل نوبر نو تو یہاں کہنے کا ہمارا مطلب پہلی بات گروہ کسی کو ایسا کہتا ہی نہیں اس نے کیا لینا ہے اور وہ اگر کہتا ہے تو اس کے راج چھپے ہوتے ہیں آپ اکل کا دھکل دینا بھائی نا ایسا ہوگا ایسا ہوگا یہ ہوگا گروہ جان بچائے تو واہ 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 گروہ خوشیاں دے تو واہ واہ جرا سی بات ہوئی نہیں تو پوچھ مروڑ کے بھاگ 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 واہ کیا بھگتی ہے کیا آشکیپن ہے کیا عبادت ہے تو کہنے کا مطلب وہ رام اللہ وحی گروہ جو بھی کرتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ راج چھپا ہوتا ہے کیونکہ سند پیر فقیر سپنے میں کسی کا برا نہیں کر سکتے جہرہ طور پہ تو برا کرنا دور کی بات ہوتی ہے موسیقی کسیاب موسیقی یقی